السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی اب ختمہ کی نکلا تو کیسا نکلا بہت بڑا عجیب و غریب ہے کہانی اس کی ختمہ میں مانا ساسا و امیر نہیں ہے بلکہ ہے امیر نکو بنا بلکہ ہے ختمہ میں مرکز نظام الدین مرکز نہیں ہے بلکہ ہے ختمہ میں تبلیق و کام نکو کرو بلکہ ہے پھر یہ چین تین چیزیں جب اس میں نہیں ہیں تو ان تین چیزوں پر کئی گلا رہے ہیں یہ بات ختمہ میں جو ہے وہ ہندونا بھئی یہ تین چیزوں سے تو تعلق نہیں ہے نا اس کا پھر یہاں پر کئی گلا رہے ہیں اس کو ختمہ میں تو ان چیزوں کو کوئی ذکر نہیں اور جو باتیں ختمہ میں ذکر کی گئی ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں اس میں تفسیر بھی رائے ہو جاتی ہے اور بے عدی بھی ہو جاتی ہے پیغمبر کی شانی ہے دو بنیادیں ہیں اس کی اب غلماء کرام دیکھیں بھئی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہاں پہ ہے یہ جو بتاتے ہیں پوری تفسیر کی کتابوں میں یہی راتیں ایسے ہی لکھا ہوا ہیں موسیٰ علیہ السلام پور پہ گئے تھے نا تو اللہ نے پوچھا ماں آج جلدہ کان قوم میں گیا موسیٰ قوم کو چھوڑ کے جلدی میں کیوں آئے قوم کو چھوڑ کے جلدی میں کیوں آگئے تو یہ کیوں تو ہے نا انکار کے لئے یہ نہیں نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو سوال انکار کے لئے ہوتا نا کیوں گئے تھے وہاں بچے سے پوچھتے ہیں آپ میلے میں کیوں گیا تھا نمائش مہدن کو کیوں گیا تھا کیا مطلب نہیں جانا چاہیے تھا ویسا سوال ہے یہ کیوں گلدی میں موسیٰ علیہ السلام کا پرو بردگار آپ کو راضی کرنے کے لئے شوق میں آگیا آجیل تو علیہ کے رب بھی یہ طربہ آپ کو شجاہ اس لئے آگیا تو میں تو مہدہ موسیٰ علیہ السلام تھے اللہ سے بات کرنے میں جو لذت تھی ہوں گی وہ تو موسیٰ ہی جانے وہ جو حلاوت تھی اس سے عاشنا تھے وہ تو پھر کتاب دیتے ہو گئے اللہ میاں آئی بات اور بات ہوں گی پھر اللہ پاک سے اللہ نے فہمہ لہذا ہم نے تمہارے جلدی کرنے کے وجہ سے لہذا ہم نے فطرے میں ڈال دیا تمہاری قوم کو چلکہ علماء حضرات بھی ہیں فات عقیب کے لئے ہے اس پچھلی بات کے نتیجے کے طور پر یہ بات ہے کہ ہم نے فپنے میں ڈال دیا ان کو بھی اظہار العجلی وہ سالہ ظاہر ہو گیا بچھڑا بنا لیا نا خوم نے وہاں اب اللہ ہم سامری سامری نے اس کو گمرا کرتا تو چاہتا تھا پھر اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب کیا ہے منشاہ کیا ہے ان کا منشاہ یہ ہے اللہ عبالعزت کا کہ آپ کو قوم کو چھوڑ کے نہیں آنا تھا ان کی تعلیم میں ان کی تبلیغ میں ان کی دعوت میں ان کی تربیت میں لگنا تھا پچھلی کتا تفسیر کی کتاب ان میں صرف یہ ہے کہ تعلیم میں تربیت میں رہنا تھا قوم کے ساتھ دعوت کا لفظ مہنے ساتھ سابھ لگائے چونکہ تعلیم تربیت دعوت ہی چھے آئی بات سمجھ جا گئے تو بات تو پوری تفسیر میں ہے نہ تفسیر بھی رہا کیسا بول سکتے اس کو اگر باتا میری اپنی ایک فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہی بات کو بار بار اگر بولے نہ تو بیعجبی کا شائعبہ ہوتا سمجھ جا رہا نہیں وہ ایسا نہیں کرنا تھا ایسا کرے ایسا نہیں کرنا تھا ایسا کرے کرنے والے کون ہے پیغمبر ہے نا بھے آج بات سمجھ جائے اور دعوت میں ریپیٹنگ ہے ہر سنانا ہوتا ہے کہ نمبر جیسے بولتے نا بھے بیان کرنے والے کو وہ جی آجاتی ہے شاہد دیو بلوالوں کو یہ برا لگا مگر انہوں نے وہ بات نکل کرنے کے بجائے چھا بول دی تفسیر بررہر کی بات بول دی تفسیر بررہر نہیں ہوتی سمجھ جا لے تفسیر بررہر نہیں ہے وہ اور بیعجبی بھی نہیں ہے جو بات ہے تفسیر کی سب تفسیروں میں اتفاق کی بات یہ ہے تفسیر مذہری میں ہے معارف القرآن میں بھی ہے دور منصور میں ہے ابن کسیر میں ہے گوہی دیل ابن عربی کی تفسیر میں ہے قرطبی میں ہے ابن جریر سب میں ہے تیس کتابوں میں نہیں لیں گے یہ کتابوں میں موجود اگر مناسب نہیں دکھ رہا تو آپ نصیحت کر سکتے ہیں اگرچہ کہ یہ بات موجود ہے لیکن اس کا بار بار مذاکرہ کرنا مسلحت کے خلافے عوام پر غلط تاثر ہو سکتا ہے وہ بات الگ ہے علماء کو حق ہے صحیح کرنا ہے ان کا فریضہ ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر کے سامنے حاجت نہیں لے جانا ہے یوسف علیہ السلام جیل کھانے میں وہ قیدی کو واپس جاتے ہو خود کیا بولے کہ تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر خام خام یہاں پر جیل میں رکھے ہوئے ہیں یہ بولے نا تو انہیں جاتے بولنا بھل گیا تو یوسف علیہ السلام سات سال تک جیل میں رہ گئے تو مہان صاحب صاحب اس کو اس بات میں لیئے بیان کرتے اور یہ بھی مہان صاحب یہ جو بات ہے نا مہان صاحب صاحب کی یہ سب مہان یوسف صاحب کی تقریر آیا ہے انہوں نے اپنے پیٹ میں سے کام بلتے ہیں انہوں نے خود ہی یہ بولے نا کہ میں پہلے حضرت کا بیان پڑھتا ہوں پھر آگے سنا تم بولے سمیں گالو گا اور سب تبلی والوں کو یہ جب بولتے ہیں کہ ہر تبلی والے کو چاہیے کہ وہ یوسف علیہ السلام تلالے کا بیان پڑھے پھر بولے تاکہ ان کی ہی بات کا منشاہ سامنے آئے فوکس ہو سکے تو یوسف علیہ السلام اللہ کے غیر کے سامنے حاجت کوئی بھی لے کے گیا تو اللہ کو اچھا نہیں دیکھتا حتیٰ کہ قیضم بننے بھی ایسا کیا تو اللہ کو وہ بھی پسند نہیں آیا چنانچہ شیطان نے بھلا دیا قیدی کو بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا آیت میں ہے یہ قصہ اور تفسیر کی کتابوں میں اچھی چھے کہ تفسیر بر رائے بلکل نہیں ہے یہ تو بات پکی ہے یہ تفسیر بر رائے نہیں ہوتی ہے تفسیر میں تفسیر بر رائے گا تفسیروں میں نہیں ہی اپنی طرف سے بنانا لا شاید نہیں ہوا ہے اس کے آجے کی سنو اس میں حدیث شریف میں یہی بات ہے وضاحت میں کہ اگر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے ذکر کرنے کے لئے قیدی کو نہ بولتے تو اتنی مدت تک جیل میں رہنے کی نوبت نہ آتی حدیثیں مرفو ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت ہے صاف ہو بالکل اور کئی حدیثوں میں ہیں خالی ابو حریرہ ہی کی نہیں اور بھی کئی صحابہ نے اس دعایت کو نقل فرمایا ہے تفسیر کی کتابوں میں ہیں کہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے لے جانے کی عادت دال کیونکہ قرآن سے استمباد کرنے انبیاء کے واقعہ سے استمباد کرنے میں طاقت زیادہ ہوتی ہے دعوت میں اس لئے حضرت مولانا اس کو ذکر فرماتے ہیں ہمارے علماء کو اگر اچھا نہیں لگا تو بول سکتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر مت کرو یہی وجہ سے حضرت مولانا صاحب صاحب نے فرمایا کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں ان کے مراجعہ موجود ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ جمہور علماء اس کو پسند نہیں کرتے تو میں اپنے بات سے رجوع کرتا ہوں رجوع نامہ جو بھیجے وہ اس بات کا ہے سنجھ رہا ہے ہاں میں غلطی بول رہا تھا ادھر وہ الالفال بک رہا تھا دعوت کے مرد ممبر پہ بیٹھ کے اب آپ لوگ مجھے متنبع کریں لہذا میں رجوع کرتا ہوں ایسی بات پڑی ہو گئی ہو جو بات بولی گئی ہے اس کی توجہ ہو سکتی ہے اس کا مراجع موجود ہے اس کا ماخذ موجود ہے جس کتاب سے نقل کی گئی وہ بات موجود ہے لیکن ایک میرا انداز ہے یہ جمہور علماء پسند نہیں کرنا ہے اس کو میں رجوع کر لیتا ہوں یہ تو توازو کی بات ہوئی نا سرنڈر ہونے کی بات ہوئی علماء کو ساتھ لینے کی بات ہوئی علماء کی اطاعت کی بات ہوئی ہے تو اس کی تو قدر ہونی چاہیے اس کو تو اپریشیئٹ کرنا چاہیے تو مجھے فرما رہے ہیں کہ پھر بھی آپ کو پسند نہیں ہے یہ بات تو میں اس کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے نہیں بولیں ہمائندہ سے